بینستر زہر علی خان صاحب جناب راجہ ناصر علامہ راجہ ناصر صاحب چیرمن ایم وی ایم یہاں پہ اسٹیج پہ میرے بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی ہیں پارٹی لیڈرشپ ہے سب کو اسلام علیکم اور بالخصوص خواتین وزرات اور ٹریس پورل ایلیٹرونک میڈیا کے ساتھوں کو خواتین وزرات افتاری کا تائم بہت قریب آ چکا ہے اور میں بہت مختصراً بات کروں گا کیونکہ بیلسٹر صاحب نے بھی چیرمن صاحب نے بھی بات کرنی ہے اس پروگرام کو انقاط کرنے میں رعوف حسن صاحب ہمارے سیکریٹری انفورمیشن ہے ان کو خیال تحسین اور بابی پیش کرتا ہوں تحسین پروگرام ہے رعوف صاحب ہیڈس آف تو یو اور کور کمیٹی نے ان کو ٹاسک دیا تھا خواتین وزرات اسلاموفوبیا آیا کہاں سے سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اپنے وزیر عظم اور ہر دل عزیز قائد جناب عمران خان صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو اس چیز پہ کنونس کیا اور ان کو مجبور کیا کہ اسلاموفوبیا کا دن پندرہ مارچ ہر سال یہ دن بنایا جائے یہ کسی اور کی سوچ نہیں تھی پر اس سے فائدہ کیا ہے کہ جو نیگڈیو امپریشن میں لکوانی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تھا وہ سامنے کرنے کی بات ہے وہ جاگر کرنے کی بات ہے اس پہ بات چیت کرنے کی بات ہے اور اس پہ بھی آپ دیکھیں ڈرل ڈاؤن کریں کہ وہ آیا کدھر سے میں آپ کو مختصرا کہتا ہوں میں ویینہ میں جا رہا تھا اور وہاں پہ شانبرون پیلس ہے اس کا ٹور لے رہا تھا تو وہاں پہ ماری ٹور گئی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان فوجیں اس گیٹ تک پہنچی تھی ویینہ کے گیٹس تک تو ویسٹن کنٹریز میں ایک اسلامی قوت سے ایک خوف آج بھی موجود ہے ذرا سا ٹور ٹور لے وہ خوف سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ وجہ ہے کہ کلیش آف سیولائزیشن سیمیل ہنڈنگٹن کی کتاب کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری کتابیں اور زریدے اور آرٹکلز اور یہ چیزیں لگے ہوئی ہیں اور یہ مسلم ممالک کو دی سٹیبلائز کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت پہلے سے چل رہا تھا اور چل رہا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سٹرانگ کریں اور مضبوط کریں اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہمارے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں خواتین وزرات ذرا متعلق کریں تاریخ کا کہ اسلام میں اور دنیا میں کوئی بھی ملٹری ہسٹری کا یہاں پہ شاگرد ہو تو آپ لوگ کو ترجب ہوگا کہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی تاریخ میں ٹاپ ریٹیڈ جنرلز میں کمانڈرز میں ان کا نام شامل ہوتا ہے وجہ انہوں نے افواج میں عرب افواج میں آٹھ ایسے انویشنز لائے تھے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ بڑی جنگیں اٹھارہ ریٹس اور ان کے ماتحت تقریباً اٹھرتیس مختلف آپریشنز انہوں نے کنڈکٹ کی تھی اور ساری کی ساری کامیاب اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا ریولیوشن جو انقلاب لائے تھے جس کی وجہ سے جب اس دنیا میں نہیں رہے چی سو بتیس عیسوی میں آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد چھ سو پینتیس عیسوی میں وہی مسلمان فوجوں نے دو سب سے بڑی قوتوں کو شکست دی چھ مہینے کے اندر اندر ایک آپ کی سسنند پرجن ایمپائر تھی اور دوسری آپ کی بیزنٹائن ایمپائر تھی اور اس کی بنیاد کیا تھی خواتین و ذات اس کی بنیاد تھی عدل اور انصاف جس کو ہمارے پیارے قائد اور ہمارے وزیر عظم جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں ریاست مدینہ وہ نظام جو عدل پہ بنا تھا وہاں سے مسلمان فوجیں اٹھیں اور اس نے ایک پوری دنیا کو ایک نیا طرز حکومت سکھایا جس کی بنیاد ہی تھی عدل اور انصاف وہی چیز آج ہم لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کہ عدل اور انصاف کی بات ہو نہ کہ فارم فورٹی سیون کی بنیاد جس حکومت کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہ حکومت آج جو ہے انہوں نے عمران خان کا منڈٹ چڑایا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے اسمیوں میں کریں گے گنیوں پہ کریں گے مقابلہ کریں گے کیونکہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے صحیح سچے ورکرز ہیں اور ہم لوگوں نے ہم ساروں نے الحمدللہ ایک آگ کا دریا پار کیا ہے اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ عوام کی نظریں ہم پہ ہیں پاکستان زندہ بات بہت بہت شکریہ بہت شکریہ